الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ پارہ نمبر پانچ اس میں ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مرد کو اللہ تعالی نے عورت پر فضیلت دی ہے یعنی فطرت کے اعتبار سے اپنی طبیعت کے اعتبار سے مرد عورت پر مقدم اور افضل ہے اور اس کی بنیادی دو وجہیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں نمبر ایک مرد کے ذمہ عورت کے اخراجات ہیں عورت کے تمام مسارح برداشت کرنا ہے خرچ کرنا ہے نمبر دو فطرت اور طبیعت تقوینی نظام ایسا ہے کہ مرد کو اللہ تعالی نے عورت اور فضیلت دی ہے یہ بات یاد رکھ لیں یہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ذابطہ ہے لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت اور طاقت میں کوئی خاص خاتون کسی مرد سے آگے نکل لائے تو اس سے ذابطہ تبدیل نہیں ہوتے عموماً ایک محول یہ بیان فرمایا ہے میں اس کا مثال دیتا ہوں کہ جس طرح شہر میں رہنے والا دہات میں رہنے والے سے عام طور پہ معاملات کے اعتبار سے یا تعلیم کے اعتبار سے بہت آگے ہوتا ہے لیکن بس اوقات ایک دہات میں رہنے والا بندہ علم آسل کر کے شہر والا سے بہت آگے نکل لائتا ہے تو ایک ہوتا ہے عمومی نظام ایک ہوتا ہے خاص کسی بندے کی فضیلت وہ بلکل الگ چیز ہے تو بہرحال فطرت کے اعتبار سے مرد کو اللہ تعالی نے عورت پر فقیت عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے نمبر دو یہاں تحارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں مثلا وضو بھی کرنا ہے جب نماز پڑھنی ہو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ جہاں تحارت کی ضرورت ہو تو وضو کرنا ہے اور بعض حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر غسر کرنا فرض ہوتا ہے آدمی کو احتلام ہو جائے اپنی احلیہ کے پاس جائے تو غسل جنابت جیسے کہتے ہیں عورت ہے نفاظ سے پاک ان حالت میں غسل بھی کرنا ہوتا ہے تو تحارت کے مسائل بھی اس بارے کے اندر بیان فرمائے ہیں اور ایک اہم بات اللہ تعالی نے پوری زندگی میں شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نمبر ایک اللہ کی اطاعت کرو اللہ تعالی کی بات مانو اور پھر اس کے رسول کی بات مانو اور پھر فقہا کی بات مانو یہ تین باتیں کیوں فرمائی ہیں نمبر ایک اللہ تو خالق اور مالک ہے مخلوق اور مملوک اور انے بات ماننی ہے لیکن دنیا میں اس کان سے اللہ کی بات سننی سکتے اس آنکھ سے اللہ کی ذات کو دیکھنی سکتے تو اللہ کی ذات کو دیکھیں یا بات سنیں گے سنیں گے تو بات مانیں گے اس کی لئے ضروری ہے اللہ تعالی اور ہمارے درم میں آنے ایک واسطہ ہو اور وہ واسطہ ہے پیغمبر کا وہ اللہ تعالی کی بات کو سنتے ہیں کوئی برائراز کوئی بازری یا جبرائیل کسی کی طرح میں اللہ تعالیٰ علقاء فرماتے ہیں اور پھر ہمارے پیغمبر پاک عربی ہیں ہم عجمی ہیں عربی نہیں جانتے اور کوئی عربی سمجھتا ہو تو قرآن و سنت کی تحت تک نہیں پہنچ سکتا اور پھر وہ نبی کی بات کیسے مانے اس کے لئے فرمایے ایک فقہا کی بات بنو یعنی فقہا نبی ہی کی بات کی تشریع وضاحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو قرآن کہتے ہیں پیغمبر کی بات کو حدیث کہتے ہیں فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم حدیث مبارک اور فقہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ اور فقہا تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ اہم بیان فرمایا کہ سورة الفاتحہ میں یہ بات فرمائی کہ مجھ سے دعا مانگو اے دین السراط المستقیم اے اللہ ہم کو سراط المستقیم پر چلا سراط المستقیم کیا ہے یعنی جن پر آپ نے انام فرمایا ان کے راستے پر چلا جن پر اللہ تعالیٰ نے انام فرمایا وہ کون ہیں اس کا تذکرہ پانچوے پارے میں ہے وہ چار قسم کے طبقات ہیں نمبر ایک النبیین نمبر دو السدیقین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نمبر تین شہدہ نمبر چار اولیہ پہلی بات انبیاء کی بات مانو ہر علاقے میں نبی نہیں صحابی کے نقشے کا نمبر چلو ہر علاقے میں صحابی نہیں شہید کے نقشے پر چلو شہید ظاہر شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو بتائے گا کیسے رہنمائی کیسے کرے گا پھر میں اولیہ کے نقشے قدم پر چلو گویا کہ جن پر اللہ نے انام فرمایا وہ چار قسم کے لوگ ہیں اور ہمیں چاروں کے نقشے قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا نبی کے راستے پر بھی چلنا ہے صحابہ کو بھی تھامنا ہے شہداء سے بھی قریب رہنا ہے اور اولیاء امت کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہم نے ان چاروں کی اتباع کرنی ہے نقشے قدم پر چلنا ہے پھر اس صورت میں اللہ تعالی نے قتل کے حکام بیان فرمائے کوئی جانبوج کے قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے بھول سے قتل ہو جائے چوک ہو جائے قتل خطا تو اس کی سزا کیا ہے قتل آمد قتل خطا دیت کب ہوتی ہے فدیہ کتنا ہوتا ہے تو یہ احکام اللہ تعالی نے پانچوے پارے کے اندر بیان فرمائے پھر اس پارے میں اللہ تعالی نے عام نمازوں کا ذکر تو فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے تو دھارت کرو نماز کے ارادہ ہو تو خود پاک کرو اور بطور خاص دو نمازوں کا ذکر فرمایا ایک نماز ہے صلاة الخوف جب میدان جنگ میں ہوں خوف سوار ہو یعنی سارے نماز پڑھتے ہیں دشمن یا اکبر حملہ نہ کر دے تو ہاں کیسے نماز پڑھنی ہے اسی کہتے ہیں صلاة الخوف اور پھر نمازوں میں سے بطور خاص بس صلاة الوستہ اثر کی نماز کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ کاروبار کا وقت ہے مشغولیت کا وقت ہے عموماً اس وقت میں ذرا مسجد کے طرف جانا ایک تاجر کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پھر بطور خاص اثر کی نماز کا ذکر بھی فرمایا اور اللہ تعالی نے پھر منافقین کی حالت بیان فرمائی ہے کہ منافقین نہ ادھر کی ہوتے ہیں نہ ادھر کی ہوتے ہیں درمیانے بچارے پھسے پڑے ہوتے ہیں کہیں دین میں فائدہ دیکھا تھا ادھر لپک گئے کہیں دنیا داروں فائدہ دیکھا تھا ادھر چلے گئے اللہ کے نبی کی بات ماننے میں دنیا کی غرض دیکھی تو وہاں دوڑ گئے اور جب وہاں دنیا کا نقصان زراحت ہے تو ان کو چھوڑ گئے یہ منافقین یہ حالت ہے مذہب زبین ہے بیندالک تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو پکا ایک موقع پر رہنا چاہیے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے دنیا میں کبھی بظاہر نفع بھی ہوتا ہے کبھی بظاہر نقصان بھی ہوتا ہے اصل نفع نقصان آخرت کا ہے اور سب سے آخر میں پانچوے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات اشارت فرمائی دیکھو اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اللہ کی نعمت کا شکر کرو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیکھا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچنے کے لیے بنیادی طور پر دو باتیں بہت اہم ہیں نمبر ایک عقائد کا ٹھیک ہونا نمبر دو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا عقیدہ نہیں تمام عقائد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ارے عقائد بھی ٹھیک فرما دے اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين